بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میک ان چیز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت تیسٹی ڈیلیشیس اور بہت چیزی ہے تو ویڈیو کو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تو چلیے اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میک ان چیز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پاسٹا لے لیں گے اور یہاں پر میں نے دیر کپ پاسٹا لیا ہے اور اس کو جنرلی چھوٹے والے جس کو الو پاسٹا کہتے ہیں اس سے ہی بنتا ہے اور اس کو میکرو نی بھی کہا جاتا ہے پاسٹا کو بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پر تین کپ پانی لیا ہے اور اس میں اب میں ایٹ کر دوں گی ٹو ٹی سپون آئل اور ساتھ ہی اس میں دال دیں گے ون ٹی سپون نمک اور نیکسٹ اب ہم اس میں ون اینڈا ہاف کپ جو پاسٹا لیا ہے اس اُبالتے ہوئے پانی میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو جب تک پکائیں گے تب تک کہ یہ سوفٹ ہو جائے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور پپ کر لیں گے تو پاسٹا ہی آم پر اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھیں نیکسٹ اب ہم میکن چیز کا سوز بنا لیتے ہیں ایک پان کے اندر 2 ٹی بل سپون بٹر ایٹ کر دیں گے بسیکلی ہم جو وائٹ سوز پاسٹا کے لیے بناتے ہیں وہی ہم بنائیں گے لیکن پر صرف اتنا ہے جو وائٹ سوز ہے وہ بہت زیادہ کریمی اور چیزی بنے گا جیسے ہی بٹر میلٹ ہو جائے گا اس میں ایٹ کر دیں گے 2 ٹی بل سپون میدہ اب یہ میدے کو بٹر میں اچھے سے پکائیں گے جب تک کی جو ہے اس میں کچھی والی مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھئے 3 سے 4 منٹ میں ہی میدہ یہاں پر پک چکا ہے اور اس میں ہلکے سے ببل ببل ہونے لگے ہیں سوفٹ اور فلافی بھی ہو گیا ہے اور ہلکی سی مہک بھی آنے لگی ہے اکمنس کی میدہ پک چکا ہے اور اسی ٹائم پہ اب میں ایٹ کر دوں گی 1.5 کب دودھ ایٹ کر دیں گے یعنی دیڑھ کپ دودھ ایٹ کرنے کے بعد آپ کو سپیچولا سے کنٹینیوسلی اس کو مکس کرتے رہنا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ لمز بن جائے گا اور نیچے سے بھی چھپکنے لگے گا اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ کوک کر لینا ہے اور نیکسٹ اب ہم یہ وائٹ ساوس میں ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر اگر آپ چاہے تو اس کی جگہ پہ وائٹ پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور نیکسٹ اب ہم اسی میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا سالٹ سالٹ آپ اس میں تھوڑا ہی ایٹ کریں کیونکہ اس میں بہت سارا چیز ایٹ کریں گے تو وہ بھی سالٹی ہوتا ہے تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سوس تھوڑا گاڑا بننے لگا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اب یہ سوس میں ہلکا سا اوبال بھی آ گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے تھک بھی ہو گیا ہے اور میں آپ کو ایک آؤٹ ٹرک بتاتی ہوں اس سے چیک کرنے کا یہ ہے کہ سوس وہ سپیچولا پہ اچھے سے کوٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سوس بلکل ریڈی ہے اور نیکس میں اب اس میں ایٹ کر دوں گی چیڈر اور موزیرلہ چیز مکس کر کے لیا ہے تو آپ کوئی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ چیز کیوپس کا بھی اب یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دونوں چیز کا بھی استعمال کریں آپ چاہے تو صرف موزیرلہ چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کیوپس استعمال کر رہے ہیں تو پانچ سے چھے کیوپس آپ لے لیں اور یہاں پر ہمیں پورا چیز اس میں نہیں ڈالنا ہے یعنی دیڑ کپ چیز لیا ہے میں نے وہ پورا نہیں ڈالنا ہے صرف تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور باقی کا بچہ چیز ہم بعد میں استعمال کریں گے مکس کر لیں گے سپیچولا سے تو یہ دیکھیں پاسٹا آٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو اور نہیں پکانا ہے کیونکہ اس کو بیک کرنے والے ہیں تو فلیم آف کر کے اس کو اب ہم ڈال دیں گے بیکنگ ٹرے میں اور نیکسٹ اب ہم یہ جتنا بھی بچہ ہوا چیز تھا وہ سارا میکن چیز کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اس طرح سے تو چلیے اب یہ میکن چیز کو بیک کر رہے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس وہ ون ہے تو آپ اس کو 200 ڈگری پہ کم سے کم 10 سے پندرہ منٹ کے لیے بیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وون نہیں ہے تو آپ ایسے بڑا سا برتن لے لیجئے اور اس کے ہیٹ میڈیم تو ہائی فلیم پہ رکھ دیجئے اور اس کو میلٹ ہونے کے لیے اپروکسیمیٹلی 25 to 30 منٹ لگے گا تو 30 منٹ بعد ہم چیک کر لیتے ہیں ہم نے گیس پر بیک کیا ہے تو اس لیے چیز صرف میلٹ ہوا ہے اگر آپ اوون پہ کرتے ہیں تو بہت اچھا سا کرسٹ اس کے اوپر آتا ہے اب میں اس کے اوپر آگ کر دوں گی تھوڑے سے چلی پلیکس اب یہ بہت زیادہ گرم ہے اس کو 10 minutes کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رک دیتے ہیں تاک یہ اندر سے جو ہم نے white sauce بنایا تھا وہ بھی اچھے سے سیٹ ہو جائے 10 minutes بعد اب ہم چک کر لیتے ہیں تو یہ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اور ہم سرف کر لیں گے آپ بھی اس recipe کو ضرور try کریں بہت ہی tasty اور delicious بنتا ہے تو آج کی میری recipe اچھے لگی تو like اور share کر دیجئے اور چینل پر نہیں تو subscribe کر دیں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور نئے recipe کے ساتھ thank you for watching allah hafiz